ہیلو ایبریوان ویلکم بیک تو مائی چینل مائی نیم از بشرا خان آج کے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو اسرائیل اور پیلسٹین کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس کا کیا ہوا اور کیا ریزلٹ نکل کر آیا کل فرائیڈے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کل فرائیڈے میں اسرائیل اور پیلسٹینین گروپ ہماس دونوں کے بیچ میں سیز فائر ہو گئی ہے means temporarily یہ لڑائی جو ہے وہ رک چکی ہے جو پورے گیارہ دن سے چل رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ لڑائی ہے کیا آخر کیوں پیلسٹینین اور اسرائیل کے بیچ میں اس طرح کے لڑائی ہوتی رہتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں کی ہسٹری دیکھنی ہوگی so 1881 میں پیلسٹین ایریا میں large scale migration ہوتا ہے جیوز کا اور جیوز اس ایریا میں آ کر رہنے لگتے ہیں یہ سارا ایریا جو آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم آٹومین ایمپائر کے کنٹرول میں تھا اب ہم بات کرتے ہیں 1914-1918 کے ٹائم پیریڈ کی تو 1915 میں فسٹ ورلڈ وار ہو رہی ہے اور بریٹش، فرنچ اور عرب ریولوشنریز یہ تینوں مل کر آٹومین ایمپائر کے خلاف لڑ رہے ہیں اب بریٹش آرب ریولوشنریز سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیلسٹین ایریا دے دیں گے اگر تم ہماری مدد کرو گے آٹومین ایمپائر کو ہرانے کے لیے عرب ریولوشنریز اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن بریٹش کیا کرتے ہیں کہ جیوز لوگوں سے بھی یہی بولتے ہیں کہ ہم تمہیں پیلسٹین کے پاس ایک جیوش کنٹری بنانے میں ہیلپ کریں گے اگر تم ہماری ہیلپ کرتے ہو تو دراصل جیوز لوگوں کے پاس اپنی کوئی کنٹری نہیں تھی اس ٹائم اور یہ لوگ الگ الگ جگہ پر مائیگریٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ 1881 میں یہ پیلسٹین ایریا میں آ گئے تھے لیکن جب آٹومین ایمپائر کا فال ہوا ورلڈ وار فرسٹ کے بعد تو بریٹشرز نے پورے پیلسٹین ایریا پر کنٹرول کر لیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں جرمنی میں ہٹلر نے بہت سے جیوز کو لارج اسکیل میں مارا اور ان سے بچنے کے لیے بہت سارے جیوز پیلسٹین آ گئے اب نیویمبر 1947 میں یونایٹڈ نیشن پیلسٹین کو جیوز اسٹیٹ اور عرب اسٹیٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور اب جیوز اور عرب اسٹیٹ میں لڑائی سٹارٹ ہو گئی اس بات کو لے کر تو بریٹشرز کیا کرتے ہیں وہ چپ چاپ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور 15 مائی 1948 میں اسرائیل اپنی انڈیپینڈنس ڈیکلیئر کر دیتا ہے لیکن جو نیبرنگ عرب کنٹریز ہیں انہیں یہ یونایٹڈ نیشن کا ڈیویزن پلان بلکل پسند نہیں آیا اور 1948 میں فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوتی ہے یہ عرب کنٹریز اسرائیل سے لڑتی ہیں لیکن اسرائیل اس میں جیت جاتا ہے 1949 میں یہ لڑائی ختم ہوتی ہے اور اسرائیل پیلسٹین کے بہت سے ایریاس پر کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ اسرائیل پیلسٹین کے ایریاس پر لگتار کنٹرول کر رہا تھا تو 1964 میں پیلو یعنی پلسٹین لیبریشن آرگنائزیشن کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو اسرائیل کو ہرا کر اپنا دیش پانا چاہتے تھے ہم بات کرتے ہیں 1967 کی سکس ڈیز وار یہ لڑائی عرب اور اسرائیل فورسز کے بیچ میں ہوئی اور اسرائیل اس بار بھی جیت جاتا ہے اس لڑائی کے بعد اسرائیل غازہ سٹرپ ویسٹ بینک اور سینائی پیننسولا جو ایجپٹ کا ہے اسے بھی کنٹرول کر لیتا ہے 1979 میں کیمپ ڈیویڈ اکورڈز ایک اسرائیلی ایجپٹین پیس ڈیل ہوتی ہے تیس سال کے لیے اور تیس سال تک اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور اسرائیل سینائی پیننسولا جو اسرائیل کا تھا وہ اس کو ریٹرن کر دیتا ہے اور اسرائیل ریکوگنائز کرتا ہے کہ اسرائیل کوئی کنٹری ہے جو ایکزیسٹ کرتی ہے اور اسرائیل پہلی عرب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو ریکوگنائز کرتی ہے اوسلو اکورڈز ہوتے ہیں اور یہ دونوں ساتھ مل کر بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دیش کا بٹوارہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے پیلیسٹین کنٹری بنا سکتے ہیں اب 1994 میں پیلیسٹینین گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے جسے پیلیسٹینین نیشنل آتھاریٹی کا نام دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں وہاں کے ایریاز کی تو اسرائیل لوگوں نے ویسٹ بینک میں اپنی کالونیز اسٹیبلش کر لی اور پیلیسٹینین لوگ بہت ہی کم ایریاز میں الگ الگ ڈیوائیڈ ہو کر رہنے لگے 1995 میں اوسلو سیکنڈ سائن کیا جاتا ہے جس میں پیلیسٹین لیبریشن آرگنائزیشن اسرائیل کا اسٹیٹ ریکوگنائز کر دیتا ہے اور پیلیسٹینین کو لیمیٹڈ سیلف گورنمنٹ مل جاتی ہے غازہ میں پیلیسٹینینز بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہیں کہ وہ ایک پیلیسٹین اسٹیٹ نہیں بنا پا رہے ریاز پر کنٹرول کرتا جا رہا ہے 2005 میں پھر اسرائیل اور پیلیسٹینین کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے اور سورسز کے اکارڈنگ 3000 سمتنگ پیلیسٹینینز اور 1000 اسرائیلی اس میں مارے جاتے ہیں 2007 میں حماس غازہ میں الیکشن جیت جاتا ہے اس کے بعد 2008 میں اسرائیل ایک ملٹری کمپین حماس کے خلاف لگاتا ہے اور 2012 میں اسرائیلی فورسز احمد جبباری کو مار دیتی ہیں جو حماس کا ملٹری چیف تھا یہاں میں بتا دوں کہ حماس پیلیسٹین کا ایک ملٹنٹ گروپ ہے جو پیلیسٹین کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور پیلیسٹین کنٹری بنانا چاہتا ہے اور ابھی ریسنٹی 2001 میں الاخسہ موسک جو جیرسلام میں ہے وہاں پر دوبارہ لڑائی ہو گئی ہے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ کل فرائیڈے کو دونوں کے بیچ میں سیز فائر ہو چکی ہے means temporary یہ لڑائی جو ہے وہ رک چکی ہے یہ لڑائی ایریا اور ریلیجن کو لے کر ہے جیرسلام اسرائیل اور مسلم دونوں کے لیے ہی ہولی پلیس ہے اگر بات کریں کہ کس کی جیت ہوئی تو میں سیمپل کہوں گی نفرت کی کیونکہ لڑائی سے کبھی کوئی سولوشن ہی نہیں نکلتا ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ ان دونوں گروپ کے بیچ میں پیس ٹریٹی ہو جائے اور یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے اس کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اور پلیس جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو